بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک نئی ڈیری کے ساتھ ایک نئے پرابلم ایشیوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں بالکل حاضر ہوں آج میرا موضوع ہے پاکستان ریلوے رازی کی انکروچمنٹ قبضہ مافیا کا راج پاکستان بننے کے بعد جب ریلوے پاکستان ریلوے نے اپنا جو سرکل بنایا تھا میں بالخصوص آپ کی ازارہ ڈوین کی بات کروں جو ٹیکسلا سے لے کر اویلیاں تک جو ریلوے ٹریک ہے اس کے دونوں اطراف پر جو ہے لوگوں کا قبضہ جو ہے نو جمع رکھا ہے آریپور ریلوے اسٹیشن کی بات کروں یا سریسالہ ریلوے اسٹیشن کی بات کروں یا دیگر ریلوے اسٹیشن کی بات کروں تو میرے خیال میں یہ جو محکمہ ہے اپنے آپ وہ بالکل ننگا نظر آئے گا گزرشتہ روز عوامی شکایات پر میں نے آریپور ریلوے اسٹیشن کا وزٹ کیا ملا افضل آباد میں جو ریلوے کی ارازی ہے جہاں پہ ریلوے کی عدود کی بار لگی ہوئی ہے نشانات لگئے ہیں وہاں پہ لوگوں نے اپنے گار تمیر کرنا شروع کر دی ہے اور ریلوے کی ارازی کو جو ہے وہ قبضہ مافیا اپنی بیٹ میں لے رہا ہے اس کے علاوہ افضل آباد ملے کے گرد و نوا میں جو ریلوے کیا درود ہے جو ریلوے کیا ہے اس میں جو کنسٹیکشن ہو رہی ہے جو مکانات تمیر ہو رہے ہیں جو گار تمیر ہو رہے ہیں جو دکانیں تمیر ہوئی ہیں اس میں ریلوے پولیس بھی اور ریلوے انتظامیاں سٹیشن ماشٹر سمیت جو ہے اس میں ملاوث ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے تین جو ہے ان کے ساتھ مک مکا کیا ہوا ہے اور ان سے وہ انہوں نے بتا دیا جبکہ محکمہ کو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے اس سے قبل بھی عوامی شکایات کے پیش نظر ڈویزنل سپریڈنٹ راولپنڈی کو اور جو آئی جی ریلوے پولیس ہے اس کو ہم نے متعدد بار باور کروایا کہ ہاری پولس ریسالہ ریلوے ٹریک کے ادگیت لوگوں نے نجاز توجہوزات کر رکھی ہے جس پر جو ہے سوزوکی سٹینڈ بنے ہوئے ہیں اور گوبر کے ڈیر لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں نے جناب اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ دکانات بنائی آ رہی ہیں اور ریلوے انتظامیاں مترک ہوتی ہیں اور ان سے جو ہے مک مکا کر کے وہاں پہ رفو چکر ہو جاتی ہے گورمنٹ آپ پاکستان جو ریلوے کی ڈپارڈمنٹ ہے کوئی ایسی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے لیس پر جگہ لے لیا اور وہاں پہ کسٹینکشن شروع کر دی ہے یا پھر جو ریلوے کی عدود میں ریلوے انتظامیاں پولیس ریلوے پولیس کے ساتھ یا ریلوے کے جو لوگ ہیں جو ریلوے سٹیشن کے سٹیشن ماسٹر ہے یا دیگر طبقہ ہے ان سے جو ہے ساز باز کر کے اپنے اس علاقے کو جو سکور کر کے لوگوں کو کسٹینکشن کی اور تجاوزات کی اجازت دی ہوئی ہے یہی صورتیال ہاری پور ملہ افضل آباد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی میں ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں یہ اقیقت ہے کہ ریلوے کی عدود پر جو قبضہ مافیہ ہے وہ اپنے کسٹینکشن کا کام جاری رکھا ہوئے اور دیگر جو ہے سرسالہ جو ایریا ہے وہاں پہ بھی اسٹیشن کے ایڈگر لوگوں نے اپنی تجاوزات کو بڑھا دیا ہے اور سرکاری جو ریلوے کی ارازیہ ہے جو روڈ ہے ان پر بھی لوگوں نے جو ہے پانی کے نالے بند کر کے اور انہوں نے جگہ تجاوزات جو ہے وہ بڑھا دی ہے میں گورن میں آپ پاکستان سے اپیل کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ عوامی شکایات کے پیش نظر جو بھی اس چیز میں مترک لوگ ہیں جنہوں نے مک مکا کیا ہے جنہوں نے ساز باز کیا ہے چاہے وہ ریلوے پولیس الکار ہیں یا ریلوے اسٹیشن ماشٹر الکار ہیں یا کوئی بھی ہے ان کے خلاف انکوری کر کے ان کے خلاف جو ہے پاکستان ایکٹ کی تحت جو ہے ان کے خلاف کروائی کی جائے اور جن لوگوں نے یہ قبضہ کیا ہوا ہے ان سے باغذار کیا جائے کیونکہ سرکاری پرابٹی جو ہے ریلوے کی جو پرابٹی ہے وہ نجی استعمال میں نہیں لے جا سکتی امید کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کو باور کروا رہا ہوں جو بات آپ کو نشاندہی کروا رہا ہوں یہ عوامی مسائل اور عوام اور قوم کا جو پاکستان کا قومی سرمایہ ہے یہ لوگوں کی نجائے تجاوزات کی آڑ میں آ رہا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کی لئے بہت ضروری ہوگا کہ اس پر انکوری کی جائے اور جو مرتقی افرات ہیں ان کے خلاف کروائی عمل میں لائی جائے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ